اسلام علیکم سیپ سیٹو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق جزر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنس پر ڈی آئی جی اپریشنز اشفاق خان کی ہدایت پر پبلک اویننس میسیج کا آغاز کر دیا گیا ہے ایس پی ڈولفین آئیشہ بٹ گئے ہیں اس حوالے سے پی آر جو کی ٹیمیں تشقیل دے دی ہیں پولیس ری سپانس یونٹ کی سمارٹ لوگ ڈاؤن والے علاقوں میں غیر معمولی پیٹرولنگ شروع پیٹرولنگ کے دوران شہریوں کو پبلک ایڈریس سسٹم کے ذریعے کرونا اور لوگ ڈاؤن بارے آگاہ کرنا ہے ایس پی ڈولفین آئیشہ بٹ کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران سختی سے ایس سو پیس پر عمل درامت کروائیں گے کرونا ایس سو پیس کی خلاف ورسی پر قانون حرکت میں آئے گا ایس پی اقبال ٹاؤن انوید ارشاد کی سربراہی میں انویسٹیگیشن پولیس اقبال ٹاؤن کی کا روائی بین الازلائی خواتین چور گینگ کی دو ملزمان بما سرغنہ گینگ اللہ رکھی اور ناہید گرفتار گرفتار خواتین ملزمان چوری کے مقدمے میں گیارہ سال سے لاہور پولیس کو مطلوب تھی گرفتار خواتین ملزمان سے ستر ہزار روپے نقدی اور موبائل فونز برامت خواتین ملزمان گھروں میں کام کرنے کے بہانے جاتی اور موقع ملتے ہی چوری کر کے فرار ہو جاتی تھی گرفتار خواتین ملزمان نے لاہور کے علاوہ زلہ فیصل آباد اور اسلام آباد میں وارداتوں کا انکشاف کیا ایس پی موڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن اسد مظفر کی سربراہی میں گارڈن ٹاؤن پولیس کی کار روائی غیرت کے نام پر اپنی 23 سالہ بیٹی کو قتل کرنے والا سگا باپ عبد الرحیم گرفتار ملزم نے اپنی بیٹی حافظہ سہر چہدری کو پسند کی شادی کرنے پر چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا تھا ملزم عبد الرحیم روان سال اپریل میں بیٹی سہر کو قتل کرنے کے بعد روح پوش ہو گیا تھا لاہور انویسٹیگیشن پولیس کمیونٹی پولیسنگ کی پولیسی پر عمل پیرا لا پتہ ہونے والے دو سگے بھائیوں پندرہ سالہ سفیان اور سولہ سالہ عمر کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا محمد سفیان اور محمد عمر والدین کی ڈان ڈپٹ کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھا سیٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سحیل چہدری نے اچھی کارکردگی کی بنا پر افسران کو نکد نامات اور تعریفی سٹیفکیٹ دیئے سیٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سحیل چہدری کا کہنا تھا کہ سزا کے ساتھ ساتھ پولیس ملازبین کی حوصلہ افضائی بہت ضروری ہے ڈیسٹرک پولیس آفیسر جہلم رانہ عمر فاروق کی حدایت پر کمار بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری سب انسپیکٹر عثمان تصدق انچارٹ پولیس چوہ کی کھوڑا نے کارروائی کرتے ہوئے کمار بازی کرنے والے چار ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان سے دعو پر لگی رقم چار عدد موبائل فانز اور علاتے کمار بازی برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مزید چار ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مار ٹیم تشقیل دے دی گئی ہے تھانہ مدرسہ پولیس بہاون لگر کی بڑی کارروائی ڈکیٹی اور رہزنی کے دو مقدمات میں ایک سال سے مطلوب خطرناک اشتہاری مجرم محمد امین عرف مینی گرفتار تھانہ صدر چشتیاں پولیس بہاون لگر کی بڑی کارروائی پندرہ سال سے روح پوش اشتہاری مجرم ناجار اسلحہ سمیت گرفتار قبضے سے بارہ بار رائفل برامت مقدمہ درج ایزا چھو تھانہ پائی خیل میاں والی کی غیر قانونی اسلحہ منشیات اور شراف فروشوں کے خلاف کارروائی دانیش انورس سے پچیس لٹر اور حمید اللہ سے پندرہ لٹر شراب برامت کی گئی منشیات فروش یوسف حسین سے بارہ سو گرام چرس برامت کی گئی غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں میں اسلام سے تیس بورز پسٹل اسمت اللہ سے بارہ بور بندوق برامت کی گئی ملزمان کو گرفتار کر کے تھانہ پائی خیل میں الگ الگ مقدمہ درج کیے گئے گھر سے لا پتہ ہونے والے نو عمر لڑکے کو جھال چکیاں پولیس نے تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا ایک روز قبل بھلوال کے علاقے چیک نمبر آٹھ شمالی سے احسان اور فشانی اچانک گھر سے لا پتہ ہو گیا تھا مشکوک افراد کے تاقب کے دوران روڈ ایکسیڈنڈ میں شہید ہونے والے کونسٹیبل ایجاز خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ زاہد شہید پارک پولیس لائنز ویہاری میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری احسان اللہ چوہان، ڈی ایس پی سرکل صدر خالد جعوید، ای ایس پی برے والا ڈاکٹر عزیر احمد، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز فلک شیر بھٹی، ظلے بھر کے ایس اچوز، پولیس ملازمین اور شہریوں کی کسیر تعداد نے شکت کی اس موقع پر ڈی پی ویہاری کا کہنا تھا کہ پولیس اہل کران کے ورسہ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے شہید ہونے والے کانسٹیبل کے والد کو امدادی چیک بھی دیا گیا تھانہ شاہپر صدر پولیس سرگودہ کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بڑی کارروائی بھاری مقدار میں منشیات، اسلحہ اور ایک اشتہاری مجرم گرفتار ملزم کامران خان سے دس گلو گرام چرس، ملزم امجد علی سے ڈیر سو لٹر لہن اور چالیس لٹر شراب برامت، ملزم کامران سے تیس بور پسٹل اور چھ گولیاں برامت الگ الگ مقدمات درج، تفتیش کا آغاز، دوسری جانب اشتہاری مجرم محمد فیاض کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ تھی اب تکی خبریں، مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائیت www.psea.tv موسیقی